موسیقی جنت نظیر وادی کشمیر نہ صرف اپنے حسن جمال بلکہ فن پاروں اور دستکاریوں کے لئے بھی دنیا میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے موسیقی موسیقی یہاں کے دستکاروں کو قدرت نے وہ تخیل عطا کیا ہے کہ وہ جس کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیں وہ شے سونے کی چمک اور ہیرے کی تراش کی مانند دیدہ زیب ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی انہی دستکاریوں میں ویلو ورک ایک منفرد دستکاری ہے موسیقی ویلو یا بید کے درختوں کی ہلکی اور نرم ٹہنیوں سے ایسی کئی مصنوعات بنائی جاتی ہیں جو ہر طبقے کا انسان روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے ان ٹہنیوں سے تیار کی گئی یہ مصنوعات اس قدر دیدہ زیب اور منفرد ہوتی ہیں کہ ان کو شوق کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے موسیقی ان مصنوعات کو تیار کرنی کے لیے بید کے درختوں کی مخصوص ٹہنیوں کو مختلف مراہل سے گزارا جاتا ہے موسیقی 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 اس سارے عمل سے یہ ٹہنیاں اس قدر نرم و لچکدار بن جاتی ہیں کہ ان سے ہر طرح کی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں موسیقی 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 جنو جایدامدوانی پاڈر سلطاناان ابحمن سلطاناانی ناوڑا هندگی سنوڑی میکنی کتنو پندھ قویدی پرگوی میکنید باڈیرویا باڈیرویا بیرگوی بیا یعام پاڈ کران آز بروں دا پندھ ناوڑا و ایسی مکار بڑا جا اشی دلچس بیرگوی اس کے قلتے ہیں میرے بoublیاں آخر کیا ہر یقین ہے ہر اکرمائے اگر آپ کو چھتا ہوئی سبھتا ہوؤں ج Clinical کیا تمام مطلب نے بڑی مطلب نے اکرمائے ان کی طرف ہر میں تصوری کردھی مثل کبھی سبھتا ہوا کبھی سبھتا ہولے دور پڑی مجھے روزمرہ کے استعمال کی مصنوعات کے لئے ان ٹہنیوں سے زیبائش کی چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں اس طرح فائنل پروڈکٹ مارکٹ میں آ جاتا ہے سرینگر میں یہ مصنوعات اگرچہ مختلف بازاروں میں دستیاب رہتی ہیں تاہم درگا حضرت بل کا بازار ان چیزوں کے لئے کافی مشہور ہے